بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے معنی کی تو اس کے معنی جو ہے وہ ہے جوڑنے والی اس کے علاوہ اس کی تفصیل میں جو سب سے پہلے چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لکی نمبر ہے لکی نمبر کے بارے میں بات کریں تو اس کا لکی نمبر جو ہے ہنچوں کے حساب سے وہ آٹھ ہاتا ہے اور اس کے علاوہ جنس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جنس جو ہے وہ لڑکی ہے یعنی اس نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں آتا ہے آگے ہم مذہب کے بارے میں بات کریں تو مذہب اس کا اسلام ہے یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں ہوتا ہے زبان کے بارے میں بات کریں تو اس کی عربی زبان ہے یعنی ابتدائی تاریخ جو ہے اس نام کی وہ عربی زبان سے نکلتی ہے حروف کے بارے میں دیکھیں تو یہ پانچ حروف ہیں اس کے یعنی پانچ حروف پر مشتمل نام ہے یہ موافق دنوں کے بارے میں بات کی جائے تو بدھ جمعہ اور ہفتہ کا دن جو ہے اس کے لیے بہترین دن جانے جاتے ہیں اسی طرح باریتی اب رنگوں کے بارے میں تو موافق رنگوں میں اس کے پیلا منیلا اور سفید رنگ جو ہے اس کے لیے بہترین رنگ جانے جاتے ہیں موافق پتھر کے بارے میں بات کی جائے تو ہیرہ جو ہے یعنی ڈائیمنڈ اس کے لیے بہترین پتھر جانا جاتا ہے مفید ہے آخر میں ہم بات کریں گے موافق دات کے بارے میں تو چاندی اور تامبہ کی دات جو ہے اس کے لیے بہترین دات جانے جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولی آگا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے ملتی رہے گی اللہ حافظ موسیقا